موسیقی آئیس اومرزم کیمسٹری میں بہت سارے ایسے ارگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن کا مولیکلر فارمولا تو سیم ہوتا ہے لیکن ان کے سٹرکچرز آپس میں کافی ڈیفرینٹ ہوتے ہیں یہ پینٹین کا فارمولا ہے اب پینٹین جو ہے وہ اگر آپ پانچ کاربنز کو ایک سٹریٹ چین کے اندر جوڑ دو تو ایسے کمپاؤنڈ کو ہم بولتے ہیں باقی سارے آپ اس پر ہیڈروجنز لگا دو اگر میں ایسا کروں کہ چار کاربنز کو ایک لائن میں جوڑوں اور ایک کاربن کو اوپر کر کے نکال دوں تو اب بھی یہ پینٹین ہی کہلائے گا now this would be called an isomer of پینٹین اور یہ جو اوپر ہوگا we would call it straight chain پینٹین یا ان پینٹین اور یہ جو دونوں کمپاؤنڈز آپس میں ایک دوسرے کے آئیسومرز کہلائیں گے اور اس فنومنہ کو ہم بولتے ہیں آئیسومرزم آئیسومرزم کو اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہو تو آپ یوں ڈیفائن کرو گے آئیسومرزم is a phenomena جس کے اندر ایک سے زیادہ کمپاؤنڈز کا مولیکیولر فرمولا جو ہے مولیکیولر فرمولا سیم ہوتا ہے لیکن ان کے جو سٹرکچرل فرمولا ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کے سٹرکچرل فرمولا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یا جو ان کی اورگرنیزیشن آف ایٹمز ہے یا جو ارینجمنٹ آف ایٹمز ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ارینجمنٹ آف ایٹمز ان ای مولیکیول is ڈیفرنٹ فر ایجامپل انہتر انٹرسٹنگ فیکٹ کود بی کہ آپ کے پاس ایک دو تین کاربنز ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے اسکورنے والے کاربن کے اوپر ایک سی ایل گروپ لگایا ہوئے ٹھیک ہے اور ایک اور کمپاؤنڈ آپ کنسیڈر کرو تین کاربنز ہیں اور آپ نے درمیان والے پہ سی ایل لگایا ہوئے تو یہ جو دونوں کمپاؤنڈز ہیں ایک دوسرے کے آئیسومرز کہہ لائیں گے ٹھیک ہے یا ایک اور اگزیمپل اگر میں یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ دس is سٹرکچرل ریلیٹیڈ کیونکہ سٹرکچرز ڈیفرنٹ دونوں کے آپس میں اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو کمپاؤنڈز کے سٹرکچر ایک ہی ہو تین کاربنز ہیں اس والے پہ ایک کلورین اور اس والے پہ ایک کلورین لگاوا ہے اور ایک اور کمپاؤنڈ ہے تین کاربنز ہیں اس والے پہ ایک کلورین اور اس والے پہ ایک کلورین لگاوا ہے اب یہ جو دونوں کمپاؤنڈز ہیں یہ آپس میں ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ آپ ڈبل بانڈ کر دو آپس میں یہ different اس طریقے سے ہو سکتے ہیں کہ یہ جو پہلا والا compound ہے اس میں ایک chlorine اوپر طرف لگاوا ہو اور دوسرے والے میں ہو سکتا ہے chlorine نیچے کی طرف لگاوا ہو یعنی same carbon کے اوپر لگاوا ہے لیکن location اس کی جو organization ہے جو arrangement ہے وہ different ہے تو اس طرح کے compounds کو بھی آپس میں ہم isomers ہی بولتے ہیں so first of all ہم ایسا کرتے ہیں کہ isomerism جو ہے اس کو ہم categorize کر دیتے ہیں مختلف forms کے اندر یہ ہمارے پاس isomerism ہے اب isomerism overall there are two types of isomerism right first ہم یہاں پہ لگ دیتے ہیں and second ہم یہاں پہ لگ دیتے ہیں the first type of isomerism is called structural isomerism جن میں دو compounds کا آپس میں structure different ہوتا ہے لیکن ان کا molecular formula جو ہوتا ہے وہ same ہوتا ہے اسے isomerism کو بولتے ہیں structural isomerism and the other type is called stereo isomerism stereo isomerism stereo کا مطلب ہوتا ہے 3D effects stereo آپ کہیں پہ بھی ورڈ پڑھتے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے 3 dimensions کے اندر جو arrangement ہوتی ہے تو یہ جو stereo isomerism ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو arrangement of atoms ہے وہ different ہوتا ہے کسی ایک ہی carbon کے اوپر further structural isomerism کی بھی بہت ساری types ہیں اور stereo isomerism کی بھی types ہیں for example structural isomerism میں ہمارے پاس position isomerism ہو سکتی ہے جس میں مختلف positions کے اوپر کوئی important group attached ہوتا ہے اس کے علاوہ chain isomerism ہو سکتی ہے جس میں جو chains ہیں وہ آپس میں different ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس functional group isomerism ہو سکتے ہیں جس میں functional group ہی change ہو جاتا ہے صرف کچھ compound atoms کے change کرنے کی وجہ سے اس کے علاوہ there could be metamerism metamerism میں یہ ہوتا ہے کہ functional group کے site پہ different number of atoms ہوتے ہیں metamerism and then finally totomerism totomers یہ بھی بہت important phenomenon ہے جس میں ایک hydrogen جو ہوتا ہے وہ shift ہو جاتا ہے تو آردھ کا جو basically ہمارا لیکچر ہے ہم لوگ structural isomers کے بارے میں بات کرنا start کریں گے اور ہم جو اس کی سب سے پہلی ٹائپ ہے position isomerism اس کو ہم بہت زیادہ detail کے اندر دیکھیں گے اسی طرح یہ جو stereo isomerism ہے اس کے بھی بہت ساری types ہوتی ہیں stereo isomers کی کون کون سی types ہوتی ہیں اس میں دو major types ہیں ایک isomers کی type ہے جس کو ہم بولتے ہیں geometric isomers جس کے اندر ایک cis اور ایک trans isomers آتے ہیں اور دوسرا پھر ہمارے پاس isomers کی ایک type ہے جس کو ہم بولتے ہیں optical isomers یہ جو دونوں ہیں یہ spatial arrangement کی وجہ سے آپ اس میں different isomers بنتے ہیں اور یہ جو ہیں یہ structure کے difference کی وجہ سے بنتے ہیں so now let us talk in detail about the position isomers یہ جو فرس سب سے پہلی اس میں type ہے position isomers اس کو ہم detail میں اب explore کرتے ہیں position isomers یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مختلف carbon atoms ہیں ٹھیک ہے for example یہ ایک butane کا molecule ہے simply باقی سارے اس پہ hydrogens لگے ہوئے ہیں اب اس بیوٹین کے مولیکیول کے اوپر اگر آپ نے ایک let's say کہ halogen لگانا ہے یعنی آپ نے ایک bromine atom لگانا ہے یا برومو گروپ لگانا ہے تو وہ برومو گروپ آپ کہاں کہاں پہ لگا سکتے ہو پہلی possibility ہے کہ آپ بالکل یہ اس والے کارب حیدوجن کے اوپر نا ایک برومو گروپ لگا دو now this is the first compound بلکہ ہم پہلے ایسا کرتے ہیں کہ جو پہلے original compound ہے ہم اس کو copy کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کی بہت ساری آگے further types بناتے جائیں گے now اسی کو میں تین چار دفعہ لکھ دیتا ہوں and let's say کہ ہم کتنی طریقوں سے اس کے ساتھ hydrogen atom مختلف locations کے اوپر لگا سکتے ہیں پہلی possibility جیسے میں نے بات کی تھی کہ آپ اس corner کے اوپر ایک برومین item لگا دو دوسری possibility یہ بنتی ہے کہ آپ its center والے hydrogen کے اوپر یعنی اس second number پہ جو hydrogen ہے اس کے اوپر ایک برومین item لگا دو تیسری possibility probably آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ میں اس والے کے اوپر برومین item لگا دوں but you know what یہ جو دونوں ہیں یہ دونوں الگ compounds نہیں ہیں they are the same compounds یہ آئیسومرز نہیں ہیں یہ دونوں ایک کی چیز ہیں کیونکہ اس اوپر والے کو اگر آپ پیج کے دوسری سائٹ سے جا کے دیکھو تو آپ کو یہ نیچے والا نظر آئے گا can you imagine this آپ جب اس کو دوسری سائٹ سے let's say آپ اس کو یوں اس ایکسس کے about گھوماؤ ٹھیک ہے یوں پیج پہ جب آپ اس کو یوں گھوماؤ گے تو یہ exactly یہی والا برومین جو ہے یہ سائٹ پہ شفٹ ہو جائے گا اور یہ والے دو ہیڈروجنز ہیں یہ والے دو ہیڈروجنز ہو جائیں گے یہ دو کمپاؤنس کوئی الگ کمپاؤنس نہیں ہیں they are the same کمپاؤنس so that means کہ یہ جو ہے اس کو آپ بیچ میں سے رول آؤٹ کر دو اس کو ہم نے رول آؤٹ کر دیا and now you say کہ یہ جو دو کمپاؤنس اوپر آپ نے بنائے ہیں یہ جو دونوں ہیں یہ ایک دوسرے کے آئیسومرز ہیں یہ والے جو دو کمپاؤنس ہیں they are not same they are آئیسومرز آف ایچ ایڈر اور کون سے آئیسومرز یہ کہلائیں گے یہ پوزیشن آئیسومرز کہلائیں گے they are پوزیشن آئیسومرز آف ایچ ایڈر کیونکہ ان میں اس کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے on the carbon chain پوزیشن آئیسومرزم میں ایک اور جو رول ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ سکیلیٹل فارمولا کو چینج نہیں ہونا چاہیے سکیلیٹل فارمولا شوڈ نوٹ چینج for now you should be knowing what is the سکیلیٹل فارمولا ایک تو یہ ہوتا ہے جو میں اوپر بنا رہا ہوں for example یہ جو میں نے بھی کمپاؤنس بنایا ہے this is Bromobutane یا 1 Bromobutane آپ نے 1 location کے اوپر Bromogup لگایا ہے اب اسی کمپاؤنڈ کا اگر میں نے molecular formula لکھنا ہو تو وہ میں کیسے لکھوں گا there are 4 carbons and there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 and 1, 9 hydrogens H9 and ساتھ ایک بھی آر لگا ہے so this is the molecular formula ٹھیک ہے یہ جو اوپر بنایا ہے this is called structural formula and ایک تیسرا formula بھی ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں skeletal formula skeletal formula یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں صرف skeleton بناتے ہیں 3 dimensions کے اندر if you see this compound تو آپ کو کچھ ایسے نظر آئے گا carbon, 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 carbon یہ جو corners ہیں یہ 4 carbons ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ bonds یوں کر کے ہوں گے کیونکہ آپ پیچھے دیکھ چکے ہو کہ جو carbon ہے وہ sp3 habidized ہوتا ہے so basically یہ 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 پیچھ سے میری طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ چوتھا ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح یہ والا جو carbon ہے this is also sp3 habidized تو یوں اور بلکہ اس کو میوں بناتے ہیں یہ ایک اس کا bond ہو گیا یہ دوسرا ہو گیا اور یہ ٹھیک ہے see all these are four carbon bonds carbon کے چار sp3 habidized orbitals ہیں and you see کہ یہ جو orientation ہے یہ کچھ یوں ہوگی کہ یوں نیچے آئے گا پھر ایک اوپر جائے گا مطلب آپ یوں نہیں جوڑ سکتے ساروں کو ٹھیک ہے so 3 dimensions کے اندر اگر آپ structure کو بناو اور carbons کو represent نہ کرو تو ایس سکیلیٹل فارمولا پھر بولتے ہیں for example this جو میں پہلے ڈراؤ کر رہا تھا یہ ایک سکیلیٹل فارمولا تھا کس چیز کا سکیلیٹل فارمولا ہے یہ بیوٹین کا سکیلیٹل فارمولا ہر کارنر کا مطلب ہوتا ہے ایک کاربن this is کاربن this is کاربن and دوسرے ایٹمز بھی ساتھ شو کرنے پڑتے ہیں اس کے اوپر دو ہیڈروجن بھی لگے ہیں ہیڈروجن آپ سکیلیٹل فارمولا کے اوپر ویسے شو نہیں کرتے ایک اور example میں بتا دیتا ہوں سی 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 اور یہاں پہ ڈبل بانڈ اور باقی سارے آپ ہیڈروجن اور یوں اب اس کا مطلب ہو گیا تین کابن ایٹمز میں بنا چکے ہوں اور پھر اس کے بعد تین کابن کے بعد مجھے یہ کرنا ہے کہ دبل بانڈ کسی طریقے سے شو کرنا تو دبل بانڈ شو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی جو پہلے لائن لگی بھی اسی پہللیل آپ ایک اور لائن لگا ہو یوں کر کے یہ آپ نے شو کر دیا کہ دبل بانڈ اور یہ جو آپ نے فرمولا بنایا ہے اس پروپین سکیلیٹل فرمولا کا مطلب یہ کہ کاربن سکیلیٹن نظر آ رہا ہوتا ہے سکیلیٹن جس رہا ہوتا ایک باڈی سکیلیٹن ہوتا جس میں ساری ہڈیاں ہوتی ہیں اسی طرح آپ کاربن کے مولیکیول سٹرکچر اس میں آپ کو فیل ہو رہا ہوتا سکیلیٹل فرمولا میں آپ سارا کچھ لکھتے ہو جیسے یہ سکیلیٹل فرمولا شو کرتے اور ایک طرح سے 3D سکیلیٹل فرمولا اب میں لکیشن چینج ہو رہی ہے تو کاربن کا جو بیسک سکیلیٹن ہے وہ یہی رہے گا 1 2 3 and 4 کاربن ٹھیک ہے اور اس والے کے اوپر پہلے کلورو لگاواتا یا برومو لگاواتا اور پھر اس والے کے اوپر لگ جائے لیکن سکیلیٹن اوور وہ ہی رہے گا یعنی بیسک نمبر آف کاربن کی جو چین ہے کاربن کی چین کو آپ نہیں کرنا this is called position isomerism اس کی اور بہت ساری ٹائپ سکتی ہیں the other type could be کہ آپ کے پاس 1 2 3 4 5 کاربن ہیں اگر آپ یہاں پہ ایک OH group لگا دیتے ہو اور باقی سارے آپ Hydrogen یہ ہو سکتی ہے کہ 5 کاربن ہوں but آپ اس والے کاربن کے اوپر ایک OH group لگا دو اور ایک اور possibility ہو سکتی ہے کہ یہ پانچ ہی کاربن سو اور بلکل سنٹر والے کے اوپر ایک Hydroxide لگا دو ایک اور possibility آپ کے ذہن میں آرہی ہے اگر میں اس والے پہ لگا دوں لیکن اس والے پہ لگاؤں گا تو وہ بات ہو جائے جو یہ اوپر والی ہے کیونکہ اس کو گھوما کے دیکھو گے تو یہ اوپر والا ہو جائے گا اور اگر میں کارنر والے پہ لگاؤں تو وہ ہی بات ہو جائے جو یہ سب سے اوپر بنا گئے سو اوپر آل تین قسم کے آیسومرز بنیں گے آلکول کے یہ جو آلکول میں بنانا چاہ رہا ہوں and these are called position آیسومرز of each other and later on in this book you would see کہ جو پہلی ٹائپ ہے this is a primary alcohol this one and this one these are secondary secondary alcohol اس کے بعد جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے the first one of the structural isomers was position isomerism یہ آپ دیکھ چکے ہو now let's talk about the chain isomers جو second number پہ ہم نے ٹائپ تیکھی تھی chain isomers میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کم اگزمپل سے سمجھاتا ہوں let's say you have one two three four carbon atoms joined in a straight line and other possibility could be کہ آپ 3 کو ایک لائن کے اندر جوڑو اور چوتھا یوں کونے پہ نکال دو اب یہ جو دونوں ہیں یہ آپ میں ایک دوسرے کے chain isomers کہ لائیں گے کیونکہ molecular formula تو ان دونوں کا سیم رہے گا you might be 3 اوپر والے کا molecular formula ہے it is 4 H 10 4 اوپر 4 نیچے اور دو سائیڈوں پہ 10 hydrogen atoms ہوگے اور نیچے والے پہ if you put hydrogens 1 2 3 اس والے پہ بھی تین لگیں گے اور اس والے پہ بھی تین لگیں گے کیونکہ یہ والے تین terminal carbon atoms as you remember from this previous chapter you can see 3 6 9 and 1 10 تو نیچے والے کبھر C4 H 10 ہی ہے molecular formula but the structural formulas of these two compounds are totally different from each other you see تو ان دونوں کا structure آپس میں ایک دوسرے سے different ہے اور یہ ایک دوسرے کے chain isomers کالاتے ہیں chain isomerism میں جو chains ہیں ان کا structure change ہو جاتا یعنی اگر straight chain ہے تو مختلف branch chains بھی بہت ساری types کی ہو سکتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا بیوٹین اگر ہو تو اس کے total دو chain isomers بن سکتے ہیں مختلف compounds کے chain isomers بنتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ethane جو ہے اس کی آپ کے پاس یہ structure ہے اگر میں کاربن ایٹمز کی location change کر بھی دوں تو اس میں کیا ہو گا کہ دوبارہ یہی compound بن جائے گا کوئی نیا compound نہیں بنے گا اگر آپ top پہ دیکھو تو اس chain isomers میں یہ ہوتا ہے کہ skeletal formula change ہو جاتا skeletal formula changes ٹھیک ہے اور جو position isomerism تھا اس میں skeletal formula change نہیں ہوتا تھا یعنی اس isomerism کی type جو carbons کی structure ہے جو basic skeleton ہے وہ ہی بدل جاتا ہے اس اوپر والے کو میں کیسے بناؤں گا اوپر والے کو یوں بناؤں گا 1 یہ 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 اور یہ بلکہ سوریز میں skeletal formula میں کو نہیں لگتے اور نئی carbons کو this is skeletal formula اوپر والے compound کے لئے اور نیچے والے کا اگر میں skeletal formula بنانا چاہوں تو یہ کچھ ایسے ہے 1 2 3 اور یہاں سے یوں کر کے this is skeletal formula نیچے والے compound کے لئے جتنے بھی corners ہیں یہ سارے آپ کے پاس carbon ایتھین کا صرف ایک ہی functional کہہ رہا ہوں یہ جو structure isomer یا chain isomer ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ پروپین کی بات کرو تو پروپین میں ہمارے پاس 3 carbon atoms ہیں اگر دو کو یوں جوڑ دیں اور تیسرا ہم یوں جوڑ دیں تو ایک چلی تو جب اس skeletal formula کرو گئے تو یہ ہوگا 1 2 3 اور اس کا بھی چونکہ یہ تین ایک ہی لائن میں جوڑے ہوئے ہیں ترمینل کاربن سو دو ہی ہیں اس میں بھی یہ والا اور ایک ہی چیز ہیں صرف میں اس کو نیچے کی طرف شو کر دی لگاؤں گا اس پہ دو ہی 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 لگاؤں جس ایتھین کا ایک ہی ٹوٹل آئیسومر بن رہا تھا یا بائی ون ای ایک چلی مین کہ وہ کمپاؤنڈ اٹس اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بنایا جا سکتا البتہ اگر آپ بیوٹین پہ آؤ تو بیوٹین کے دو مختلف کمپاؤنڈ بنائے سکتے 1 2 3 4 یہ ایک ہو گیا اور دوسرا یہ کہ آپ 3 ایک لائن میں جوڑو اور 4 یوں کر لگا دو اگر میں چوتھا اس کارنر پہ لگاتا تو یہی بات ہو جانی تھی اوپر والی یہ ایک اور possibility یہ بنتی ہے اور باقی تین میں کسی ایک کاربن کے اوپر لگا دوں اگر باقی دو میں کسی دوں تو اگر یہ بات ہو جائے گی سکیلیٹر فرمولا ستے دی سیم سو دائر ایک چلی پرووز کہ بیوٹین کن ہے only 2 سٹرکچرل سوری چین آیسومر 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 اس کے لابا ہم پینٹین کی بات کرتے ہیں پینٹین کے ہم کتنے آیسومر بنا سکتے ہیں there are total لائن میں جوڑ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چار کو لائن میں جوڑ اور پانچ سائیڈ پر لگاؤ گے پھر درمیان والے پہ ایک پانچ لگا دو چار کو اگر میں یوں جوڑ تھا تو اگر میں اس والے پہ کاربن لگا دوں تو یہ والا اور یہ والا ایک بنانے یہ والا اور یہ والا ایک ہی سٹرکچر تھا تو چار لائن میں جوڑ کے پانچ یوں لگا دو یہ بھی ایک possibility ہے یا ایک possibility یہ ہے کہ آپ تین ایک لائن میں جوڑ اور باقی جو دو ہیں ان کو اپنیو کر دو ایک اور دو یہ ایک possibility بن سکتی ہے یہ جو میں جوڑے ہیں ایک چین کے اندر اور ایک کاربن ایٹم ایک لگا ہے 2 لوکیشن کے اوپر اور اس میں بھی یوں ہی ہے کہ چار کاربن ایٹم ایک لائن میں لگے وے ہیں ایک ایک چلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اسی کاربن کو میں تھوڑا سا یہ جو اس والے پہ چین کاربن لگا ہوئے اس کو یوں کر کے بنا دو اور یہ چین نیچے کی طرف آپ لارہے ہو اس کو آپ کھینج کے اوپر کی طرف بنا دو تو یہ ایک کمپاؤنڈ ہے جو ان دونوں کو جوڑ سکتے ہو ایک اور possibility پینٹین میں یہ ہو سکتی ہے کہ آپ 1 2 3 جوڑو 3 کاربن میں جوڑو چوتھا اور پانچوان اگر تو میں یوں کر لگا دوں گا چوتھا اور پانچوان پھر یہ بات ہو جائے جس طرح پہلے میں نے بات کی تھی آپ پینٹین کے ٹوٹل تین بنے ہیں تین مختلف فارمز میں پینٹین کو لکھ سکتے ہو سمیلیلی اگر ہیکزین کے مختلف چین آئیسومرز بنائی جا سکتے ہیں سب سے پہلے چھ ایک لائن میں جوڑو ایک سٹرکچر یہ ہو گیا اس کے علاوہ آپ پانچ ایک لائن میں جوڑو اور چھٹا جو ہے اس کو بالکل میڈ میں لگا دو یا پانچ ایک لائن میں جوڑو اور چھٹا اگر آپ یہاں پہ لگا دیتے ہو تو پھر وہ ہی بات ہو جائے گی اس کا مطلب ہے پانچ مزید لائن میں نہیں جوڑے جا سکتے اب ایسا کرو چار ایک لائن میں جوڑو اور اب اپنے دو ایک لگانے وہ دو آپ کہاں پہ لگا دیتے تو یہ پھر اوپر والی بات ہو جائے گی یعنی پانچ کاربن کی چین اور درمیان والے پہ ایک کاربن لگا دو جس رہی میں نے بتایا اور دوسرا کاربن اوپر کر کے لگا دو تو تو ایک سٹرکچر یہ بن گیا اس کے علاوہ آپ یوں کرو کہ چار ایک لائن میں رکھو ایک کاربن اس پہ لگا دو اور ایک کاربن اس پہ لگا دو یہ ایک الگ سٹرکچر بنایا جا سکتا اس کے علاوہ اگر آپ تین اگر ایک لائن میں رکھو تو تین مجھے اور لگانے پڑھیں گے چھے بنانے کے لیے وہ باقی تین اگر میں ایک لائن میں بھی لگا دیتا ہوں تو یہ پھر وہی بات ہو جائے گی کہ پانچ ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں اور دوسرے نمبر پہ کاربن لگا ہے یعنی یہ والا سٹرکچر یا اگر میں یوں کروں کہ دو ایک پہ لگا دوں اور ایک پہ لگا دوں تو ایک پہ لگانے پھر وہی مطلب ہو جائے گا کہ پانچ ایک لائن میں اور سنٹر والے کے اوپر ہائیڈوجن ایٹم لگا ہو ہے تین کے ساتھ مزید کوئی آئیسومر نہیں بنا سکتے اگر اگر نمبر آف چین آئیسومر آف کھلیٹل فرمولا آپس میں ڈیفرنٹ ہے اور یہ سارے ایک دوسرے کے چین آئیسومر کہلائیں گے آج ہم نے کیا دیکھا آئیسومر کس چیز کو کہا جاتا ہے اس میں مختلف سٹرکچر ہو سکتا ہے مختلف آرینجمنٹ آف ایٹمز ہو سکتی ہے لیکن جو مولیکل فرمولا وہ سیم رہتا ہے اس فنومنو کو آئیسومر بولتے آئیسومر کی ہم ٹائپ ہم نے دسکس کی کہ در آئیسومر ٹائپ ایک جن میں سٹرکچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ایک جن میں سپیٹیل آرینجمنٹ یا 3D سٹرکچر میں جو آرگانیزیشن آئیٹمز کی وہ دیفرنٹ ہوتی ہے سٹرکچر آئیسومر میں فردر ایک پوزیشن اور ایک چین آئیسومر ہم نے آج ڈیٹیل میں دیکھا اسے نیکس لیکچر کے اندر ہم فنکشنل آئیسومر میٹیمیر اور ٹوٹیمیر کو ڈسکس کریں گے